موسیقی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ خیر و آفیت سے ہوں گے بریانی لیڈی کے کچن میں آپ سب کو ویلکم آج جو میں ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں وہ تھوڑی یونیک ہے بہت سے لوگوں نے شاید پہلی دفعہ اس کے بارے میں سنا ہو اس ریسپی کا مین انگیٹرین جو ہے وہ ہے میتھی تو میتھی صاحبہ کی ایک سٹوری ہے میتھی کی سٹوری یہ ہے کہ وہ کبھی بھی اکیلے نہیں آتی انہیں اپنے ساتھ کوئی نہ کوئی پارٹنر چاہیے ہوتا ہے کبھی وہ قیمے کے ساتھ بنتی ہیں کبھی آلو کے ساتھ کبھی میتھی سیمے کے ساتھ بنتی ہیں اور کبھی لوگ ساکھ کے ساتھ بھی بناتے ہیں اور بھی بعض سی چیزوں کے ساتھ تو تو ایسی بات ہے اب میں کیسے آپ لوگوں کو اکیلے میتھی بتاتی تو وہ تو میتھی صاحبہ خوش ہی نہیں ہوتی ہے اکیلے بننے میں تو میں جو میتھی آپ لوگوں کے لئے لائی ہوں وہ ہے انڈے کے ساتھ اچھا جب بھی میں لوگوں کو بتاتی ہوں تو مجورٹی یہی کہتی ہے اچھا ہم نے تو کبھی نہیں کھائی ہم نے تو کبھی نہیں سنی انڈے اور میتھی کی سبزی کے بارے میں تو میں نے سوچا کہ چلیں آج میں آپ کو بتاتی بھی ہوں اور سناتی بھی ہوں اور سکھاتی بھی ہوں کہ انڈے اور میتھی کی سٹوری کیسے بنے گی سب سے پہلے ہم دیکھیں گے انگریڈنٹس کے ہمیں کیا کیا چیزیں چاہیے ہوں گے یہ میتھی جو ہے تقریباً آدھا کلو ہے یا یہ دیکھنے کے تری ونچز لیے ہیں میں نے اس کے میتھی بناتے وقت یہ خیال لگنا ہے کہ اس کو چھوڑی سے نہیں کٹنا ہے ورنہ وہ کڑ بھی ہو جاتی ہے اس کو ہمیشہ ہاتھ سے توڑیں گے توڑنے میں ٹائم تو لگتا ہے لیکن اس کا آسان طریقہ ہے کہ کبھی ٹی وی وغیرہ دیکھ رہے ہو فرصت میں ہو تو اس کو لے کر بیٹھ جائیں ٹی وی بھی دیکھتے جائیں اور میتھی بھی کٹتی جائے گی اور آپ کا کام بھی آسان ہو جائے گا چلیں یہ تو ایک ٹپ ہو گئی کہ اس میں چھوڑی بھی بینے لگے گی ہمیں باقی انگریڈنٹس دیکھ لیتے ہیں اس میں ایک انڈا یوز ہوگا اور آئل ہے وہ تقریباً 5 ٹیبل سپون ہے پھر اس میں جو ہے وہ زیرہ ہے وہ ہاف ٹی سپون ہے ریڈ چلی لی ہے کٹی لال مرچ وہ تقریباً 1 ٹی سپون ہے ثابت لال مرچ ہے وہ تقریباً 7 سے 8 ہے اسی طرح جو ہے وہ میں نے لسن لیا ہے لسن کے یہ جویں ہیں جو تقریباً 5 سے 6 ہیں ان کو ہم باریک باریک جو ہے وہ کٹ لیں گے لسن کی خوشبو بہت اچھی آتی ہے کسی بھی کھانے میں آپ ثابت ڈالیں فریش لسن وہ ڈالیں گے ہم اس کے بعد جو ہے میں نے سالٹ لیا ہے سالٹ جو ہے وہ ہاف ٹی سپون لیا ہے دیکھیں اب ہم دیکھیں گے کہ میتھی کو ہم کیسے توڑیں گے اس طریقے سے یہ ہے تو اس کو ہم کس طریقے سے توڑیں گے ہم یہاں سے اس کا لیں گے ایسے کر کر آپ نے یہ جو ادھر سے سٹارٹ پوائنٹ ہوتا ہے یہ پور کوشش کریں یہ نالے سے کروی ہو جائے گی اگر یہ بارڈ آپ نے لیا آپ یہاں سے لے کر اس کو اس طریقے سے توڑتے جائیں دیکھیں میں نے اس کو بہت اچھے طریقے سے توڑنے کے بعد واش کر لیا ہے توڑا بلکل ویسی ہے جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا توڑنے کا طریقہ دیکھیں جیسے یہ میتھی ہوتی ہے پالک ہوتی ہے ان میں مٹھی بہت ہوتی ہے تو ان کو ہمیں دھونا بہت اچھی طرح ہوتا ہے واش بہت اچھی طرح کریں گے اگر ہم اچھی طرح واش نہیں کریں گے تو یہ مٹھی ہمارے کھانے میں آئے گی اس سے کہو گے آپ کی ساری ڈش جو ہے وہ کھا نہیں پائیں گے آپ تو اس کو دھونے کا کیا طریقہ ہے آپ نے جو ہے وہ ایک باول میں بڑے باول میں آپ نے پانی بھرا اس کے اوپر آپ نے یہ ساری میتھی ڈال دی پھر جب پانی بھر گیا تو آپ نے اوپر سے میتھی کو اٹھا کے الگ رکھ دیا اس سے کیا ہوتا ہے کہ جتنی بھی مٹھی ہوتی ہے وہ نیچے پانی میں بیٹھ جاتی ہے پھر یہی پروسس جو ہے ہمیں کم سے کم تین دفعہ کرنا ہے پھر اس کو ہمیں چھلنی میں رکھ دینا ہے تاکہ جتنا بھی پانی ہوں وہ ڈرین ہو جائے جتنا زیادہ پانی ڈرین ہوگا اتنی جلدی جو ہے میتھی ہماری پک جائے گی چلے جی اب ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ شروع کرتے ہیں میڈیم ہیٹ پر میں نے پین کو رکھ دیا ہے اس کے اندر ہم آئل ڈالیں گے اور آئل ڈالیں گے 30-40 سیکنڈ میں ہی آئل جو ہے وہ گرم ہو جائے گا پھر ہم اس کے اندر سب سے پہلے جو ہے ثابت لال مرچیں ڈالیں گے ثابت لال مرچیں ابھی تھوڑی 10 سیکنڈ آپ اس کو تھوڑا سا ادھر ادھر گھومائیں گے اپنے چمچے کو پھر اس کے فوراں بات ہی ہم جو ہیں وہ اس کے اندر سیرہ جو ہم نے لیا تھا اور کٹی لال مرچ وہ ایٹ کر دیں گے کہ تھوڑی دیر اس میں تھوڑا سا انجوائے کریں گی اپنا ٹائم پاس کریں گی اور تھوڑی دیر میں یہ آپ کو آوازیں نکالیں گی جب یہ آوازیں نکالنا شروع کر دیں گی جیسے ان کی آوازیں نکالنا شروع ہوئیں ہم اس کے اندر جو ہے اپنا لسن ایٹ کریں گے اور لسن کو اس طریقے سے ہم کٹیں گے اور لسن ایٹ کر دیں گے لسن جو ہے وہ جو خوشبو اب آنا شروع ہوگی وہ لسن کی آئے گی لسن ڈلے گا تو بہت زبردست سی خوشبو آنا شروع کرے گی وہ ایک منٹ کے اندر یہ اندر آپ کی اپنا کلر چینج کرنا شروع کر دے گا اور اتنی اچھی خوشبو اس وقت آ رہی ہے میرا دل چاہ رہا ہے کہ آپ لوگ ہوں اور یہ خوشبو آپ لوگ سوں گے اور آپ لوگ کو پتا چلے کہ کیا زبردست صرف ان تین چار چیزوں سے ہی پورا گھر مہگ گیا ہے لیکن یہ اچھی والی خوشبو ہے آپ فین آن کر دیجئے اگر آپ کو خوشبو گھر میں نہیں رکھنی ہے اپنے آنی وے تو اب جو ہے اس کو میں اس طریقے سے دیکھیں دو چار آپ اس طرح چمسے چلائیں گے تو یہ اپنا کلر چینج کرنے لگے گا جب کلر چینج کرنے لگے گا تو آپ اسی طرح اپنا سپون جو ہے اس کے اوپر رکھ دیں گے اور پھر ہم اپنی میتھی ایٹ کریں گے میتھی آپ نے ڈرین کر لی تھی اچھے طریقے سے اس کو جو ہے اس میں کوشش کریں کہ پانی جتنا کم سے کم وہ پانی نہیں ہو تو زیادہ اچھا ہے جتنا پانی ہوگا اتنی دیر میں پکے گی کیونکہ وہ پانی اپنا چھوڑ دے گی تو ہم اس کے اندر بہت اپنی ساری میتھی ڈال دیں گے میتھی جو ہے نا وہ ہم جیسے ہی ڈالتے ہیں نا وہ فوری طور پہ نا اور جیسے اب یہ اوپر پورے پتیلے میں پورے اوپر تک آ رہی ہے پان کے اندر یہ نیچے جلی جائے گی اور بہت جلدی وہ بیٹ جائے گی اور بہت خوشی خوشی وہ بیٹھے گی کیونکہ وہ انتظار کر رہی ہے انڈے کا آپ کو پتہ ہے اکیلے تو میتھی خوش ہوتی نہیں ہے اسے چاہیے ہوتا ہے اپنا کوئی نہ کوئی پارٹنر تو وہ جلدی جلدی کہہ رہی ہے میں جلدی رائیڈی ہو جاتی ہوں تاکہ میں جلدی سے جو ہوں مجھے انڈا مل جائے میرا کوئی پارٹنر آ جائے تو میں ذرا خوش ہو جاؤں گی اس کام میں ہمیں دو سے تین منٹ لگیں گے آپ کو جو ہیٹ جو ہے اپنا فلیم جو ہے وہ میڈیم پہ رکھنا ہے اب میتھی اس پوزیشن میں آ گئی ہے بلکل رہیڈی ہے اگر آپ کو انڈا پسند نہیں ہے کسیس ان کی الرجی ہے تو آپ انڈا نہ ڈالیے بہت مزیدار لگے گی بغیر انڈے کے بھی آپ اس میں نمک ڈالیے اس کو اچھی طرح مکس کر دی اور چولے پر سے ہٹا دیے لیکن اگر آپ کو انڈا ڈالنا ہے میتھی کو ہیپی کرنا ہے اسے خوش کرنا ہے اب ہم کیا کریں گے جو ہم نے انڈا لیا تھا اس کو ہم اچھے طریقے سے پھیٹیں گے اور اس میں اگر آپ چاہیں تو اس میں کٹی مرچیں اور تھوڑا سا نمک بلکل پنچ آپ نمک ڈال دیجئے اور آپ اس کو پھیٹ کے اچھے سے یہ آپشنل ہے آپ کو ضروری نہیں ہے کہ آپ کٹی مرچیں ڈالیں آپ کو ڈالنا ہے تو ڈالیں نہیں ڈالنا ہے تو نہیں ڈالیے ہمیں سپائسی پسند ہے تھوڑا چٹ پٹا تو ہم ڈالا ہے میرے ہزبنڈ کو اور میری مدر ان لوگ کو تو وہ میں نے ڈال دیا ہے اور آپ اس کو اچھے سے ہمیں انڈے کی اسمیل ختم کریں میتھی اور انڈا جو ہے وہ بہت خوش ہوں گے میتھی بہت خوش ہے اسے پارٹنر مل گیا ایک اچھا پارٹنر مل گیا اسے پتہ ہے کہ کتنا ہیلڈی کتنا بینیفٹ ہے اس پارٹنر کا اس میں ہر کیلشیاں پروٹین سب کچھ ہوتا ہے دیکھیں ابھی تک ہم نے نمک نہیں ڈالا اس کے انگر نمک ہم کب ڈالیں گے بلکل جب ہمیں یقین ہو گیا میتھی ریڈی ہے چولہ بند کرنے سے پہلے ہم نمک ڈالیں گے اور چولہ بند کر دیں گے چلیں جی اب ہمارے دل کو پورا یقین ہو گیا ہے کہ میتھی جو ہے وہ ریڈی ہے تب ہم اس میں نمک ڈالیں گے نمک جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں ہاف ٹی سپون لے رہی ہوں آپ اپنے ٹیس کے لحاظ سے لیجئے اور اس میں ایک ٹپ یہ ہے کہ نمک آپ ڈالیں گے اس کو آپ کو مکس اچھی طرح کرنا ہے کیونکہ لکوڈ نہیں ہے کہ اس میں نمک جو ہے وہ آسانی سے مکس ہو جائے اب آپ جولہ بند کر کے اس کو سائٹ پہ کر دیجئے تو اب آپ کی میتھی بلکل ریڈی ہے اب اس کو مکس ایک دفعہ اور کر لیں الحمدللہ میں نے میتھی انڈے کو ڈش آؤٹ کر لیا ہے آپ اس کو روٹی پراتھے اور روکنی روٹی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اور ناشتے میں تو یہ بہت ہی مزیگی لگتی ہے اگر ریسی پی پسند آئے تو لائک کریے گا اور بریانی لیڈی کے پیچ کو سبسکرائب ضرور کریے گا اپنی فیملی اور فرینڈز کے ساتھ شیئر کریے گا اور بیل آئیکن کو کلک ضرور کریے گا تاکہ آپ کو میری ریسی پی ملتی رہے اور اس کے ساتھ ہی اس دعا کے ساتھ چلتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے شکر گزار بندوں میں شامل کرے انشاءاللہ نیکس ریسی پی میں ملاقات ہوگی اس کے ساتھ اللہ حافظ اور السلام علیکم